السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میٹھا کھانا کھانے سے پہلے سنت ہے یا کھانے کے بعد سنت ہے تو انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میٹھا کھانے کے مطالق جو سوال کیا گیا کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا چاہیے یا کھانے کے بعد عام طور پر جو رواج آپ کو ملے گا وہ یہ جیسا کہ میں گجرات میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کھانے سے پہلے میٹھا کھلایا جاتا ہے اور اتر پردیش کا میں رہنے والا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں تو وہاں کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھلایا جاتا ہے اس لئے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ بھائی کھانے سے پہلے سنت ہے یا کھانے کے بعد دیکھئے کہ میٹھا کھانا نہ کھانے سے پہلے سنت ہے اور نہ کھانے کے بعد میں بلکہ میٹھا کھانا کھانے کے بیچ میں کھانا چاہیے اور یہی سنت طریقہ ہے میٹھا کھانے کے بیچ میں کھانا چاہیے نہ پہلے اور نہ بعد پہلے بات میں کھانا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو سنت میں بتا رہا ہوں وہ بیچ میں ہے پہلے بھی سنت نہیں ہے اور بعد میں بھی سنت نہیں ہے یعنی اپنے کھانے کو نمکین سے آپ شروع کریں اور جب بیچ میں پہنچے تو میتھا کھانے اور پھر نمکین پر اپنے کھانے کو آپ ختم کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے فرمایا کہ اے علی اپنے کھانے کا آغاز نمکین سے کرو اور نمکین پر ختم کرو اس سے پتہ جلتا ہے کہ میتھے سے شروعات نہیں اور میتھے پر ختم نہیں نمکین کھانے سے شروعات اور نمکین پر ختم کیونکہ اس میں ستر بیماریوں کے لیے شفاہ ہے کتنی ستر بیماریوں کے لیے کب جب ہم نمکین سے شروعات کریں گے اور نمکین پر ختم کریں گے پھر فرماتے ہیں کہ ان امراض میں جنون یعنی پاگلپن جزام کوڑپن برس یعنی سفید داک کی بیماری درد شیقم پیٹ کا درد اور دار کا درد ہے کہ اللہ اس کی برکت سے ان بیماریوں سے شفاہ اتا فرما دے گا جیسا کہ انوزہت المجالس میں موجود ہے حصہ اول میں اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سالنوں کا سردار نمک ہے یہ ابن ماجہ کے حدیث ہے تو جو یہ رواج بنایا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے میتھا یا کھانے کے بعد میتھا تو یہ ایک لوگوں کی رسم ہوگی اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سنت جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کھانے کے بیچ میں میتھا کھانا چاہیے اپنے کھانے کے شروعات نمک سے کریں اور کھانے کا انڈ بھی آپ نمک سے کریں اور بیچ میں میتھا کھائیں سنت بھی ادا ہو جائے اور بیماریوں سے کتنی شفاہ ملے گی اگر نمکین سے شروعات کریں گے نمکین پر ختم کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کے لئے کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ